ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جو ہے ہم اپنا نیکس چپٹر سٹیڈی کریں گے جو کہ کلاسیفیکیشن کی حوالے سے ہے سب سے پہلے ہم جو ہے کلاسیفیکیشن کی دیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے The arrangement of plants into groups and subgroups on the basis of similarities is called classification Similarities کی بنیاد پر پودوں کو ترتیب دینا groups میں اور subgroups میں اس چیز کو جو ہے ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں جب بھی ہم کلاسیفیکیشن کریں گے تو ہم زیادہ پچھلے چپٹر میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے زیادہ ان کی ڈیفرینسز نہیں دیکھنے similarities دیکھنی ہے کیونکہ similarities کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گروپ میں کسی ایک چیز کو آپ سٹیڈی کر لیتے ہیں تو پھر دوسرے کا آپ خود سے پریڈک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے The characters which are uses as basis of classification are called criteria of classification اب وہ character جو کہ classification کی بنیاد کے طور پر استعمال ہوں گے وہ similar character وہ ملتے جلتے character جو کہ classification کی بنیاد کے طور پر استعمال ہوں گے انہیں ہم کہیں گے کہ یہ وہ criteria جس کی base میں ہم classification کرتے ہیں تو next اس میں ہم دیکھتے ہیں The major criteria of classification are morphology morphology کیا ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں چیز کیسی ہے anatomy اس کا internal structure کیسا ہے ٹھیک ہے اور planology یہ pollen grains کی study ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے pollen grains کی ترتیب یا تعداد کتنی آپس میں ملتے جلتی ہے keriology chromosome کی study یہ ہوتی ہے embryology جب embryo vendra ہوتا ہے تو جو metamorfosis اور باقی changes ہوتی ہے اسے ہم دیکھتے ہیں ہم سے embryology کہیں گے serology chemical studies ہوتی ہے phyto geography distribution کہ وہ دنیا میں کہاں کہاں پائے جاتے ہیں پھر انٹالوجی کیا ہوتی ہے پھوصل کی study ہوتی ہے اور ان کی life histories تو یہ سارے criteria ہیں classification کے ٹھیک ہے اور جو criteria ہے classification کا اس کی بنیاد study کی بہت سے fields پر رکھی گئی ہے اور یہ کئی مرتبہ change بھی ہوا ہے criteria جو ہے وہ نئے investigation پر میں انحصار کرتے ہیں مطبع نئے نئے discoveries ہو رہی ہیں نئے نئے بارٹنسٹ آ رہی ہیں وہ نئے نئے discoveries کر رہی ہیں مثال کے طور پر پہلے جو classification کا criteria تھا algae کا وہ یہ تھا کہ آیا کہ وہ unicellular ہیں یا پھر simple multicellular ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر pigments موجود ہیں یا پھر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم کس چیز کو دیکھتے تھے algae کو classify کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کون کون سے pigments ہیں اور وہ unicellular ہیں یا پھر multicellular ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے blue green algae جو ہے اسے رکھا گیا algae میں لیکن جی criteria جو ہے electron microscope کی discovery کے بعد change ہو گیا اب ساری algae جو ہے اسے یوکریوٹ سمجھا جاتا ہے cyanobacteria جو ہے جیسے پہلے ہم algae کہتے تھے electron microscope کی discovery کے بعد cyanobacteria کو prokaryote کہا جانے لگا یعنی جن میں well defined nucleus نہیں ہوتے ان کے nucleus again membrane نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لیے اسے algae سے ہٹا دیا گیا ہے اور cyanobacteria کو kingdom منیرہ برکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بہت سے changes criteria میں ہوئی ہیں classification کی whole history کے درمیان تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ بہت دوں گروپس اور subgroups میں divide کرنا ان کی similarities کی base پھر اس چیز کو ہم classification کہتے ہیں اور وہ similar characters جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں classification کے لیے ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ criteria ہے classification پھر ہم نے criteria میں کیا کیا دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی بنیاد نئے investigation پر بھی رکھی گئی ہے کس طرح سے رکھی گئی ہے مثال کے طور پر پہلے cyanobacteria پہلے جب مطبع algae کی classification کرتے تھے تو آپ pigments اس کے دیکھتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھتے تھے کہ وہ unicellular ہے یا simple meticellular ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے cyanobacteria کو algae میں رکھا گیا تھا لیکن جب ایک prone microscope discover ہوا electron microscope سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو cyanobacteria ہے اس کا جو مطبع نیوکلئر سے اس کے گرد تو well defined membrane ہے ہی نہیں اور باقی ساری algae کے گرد تو ہوتی ہے تو اس لیے پھر cyanobacteria کو algae سے ہٹا کر kingdom monera میں رکھ دیا گیا اور باقی ساری algae کا ایک الگ جو ہے kingdom منا دیا گیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو classification کی history ہے اس میں بہت سی changes آئیں اب ہم basis of classification یا پھر دوسرے zone میں criteria of classification دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دو بتائے گئے ہیں ایک morphology کا اور دوسرا evolution morphology کو میں نے پہلے بتایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس دکھنے میں کیسی ہے اس کی appearance کیسی ہے جو modern classification system میں وہ corallis lineas نے دیا اور یہ جو system ہے lineas کا modern والے یہ اب بھی تک استعمال ہوتا ہے corallis lineas کہتا تھا کہ آپ مختلف species کو same categories میں رکھ سکتے ہیں کس base پر ان کی similarities کی base پر ٹھیک ہے یعنی کہ مختلف چیزوں کو ان کی similar خصوصیات کی base پر آپ ایک گروپ میں جو ہے رکھ سکتے ہیں اب وہ ایسا animals کا گروپ ٹھیک ہے جس کی similar جو ہیں خصوصیات ہوں similar characteristics ہوں وہ texon میں آئے گا ٹھیک ہے اب corallis lineas جو تھا مطلب کہ اس نے پانچ ٹیکس آبت آئے جو modern taxonomist ہیں وہ ایک taxa بتاتے لیکن corallis lineas اس نے پانچ بتایا لیکن جو modern والے بھی ہیں ٹھیک ہے اس میں including 5 ہیں earlier مطلب corallis lineas والے 5 اس میں شامل ہیں اور 3 extra add کیوں گئے ہیں اور یہ taxa arranged ہرارچی کلیمت تب ایک مناسب ترتیب سے ٹھیک ہے جیسے کہ پہلے kingdom آتا ہے phylum آتا ہے پھر class آجاتا ہے order family genus species اور اس کا یوں ہے کہ species ملکہ genus بنہ رہے ہیں genus ملکہ gender ملکہ family بنہ رہے ہیں families ملکہ order بنا رہے ہیں orders ملکہ classes order ملکہ class بنہ phylum phylum چھوٹے چھوٹے kingdom آجاتے ہیں جنہیں سب kingdoms کہتے ہیں تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ modern classification system carolus linius نے دیا اور وہ ابھی تک استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو grouping کی گئی تھی similar characteristics کی بیس پہ کی گئی تھی تو ایسا group of animals جس میں different species similar characteristics کی بیس پہ رکھی گئی اور وہ ٹیکس بنائے گا اب carolus linius میں 5 ٹیکس ہاتھ ہیں modern میں aid use کرتے ہیں اس میں 5 linius والے modern شامل ہیں 3 extra رکھے گئے ہیں اب یہ arrange ہرارچ ہرارچ کریں جو کہ میں آپ بتا چکی اس کے بعد evolution ہم دیکھتے ہیں اب carolus linius جو تھا وہ ایک مذہبی انسان تھا وہ evolution کو accept نہیں کرتا تھا کیونکہ evolution کہتی ہے کہ انسان بندر سلوان ہے حالانکہ مذہب میں ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے religion میں ہے کہ حضرت آدم ایسے organism تھے جو کہ ہارٹ سپرنگ میں بھی رہ سکتے تھے سیلائن انوارمنٹ میں بھی رہ سکتے تھے پہلے پروکری اوٹ تھے پھر ایوکری اوٹ بنے ایوکری ایسا بندر بنا بندر سے انسان بنا اسی لئے carolus linius نے ایولیشن کو ایکسپٹ نہ کیا لیکن مطلعہ شکل مطلعہ اس کی بنیاد کس پہ رکھے گئی اس کی جو ہے جینیٹک بیسیز ہیں ٹھیک ہے اس سے جینیٹک بیسیز ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی common evolutionary history مطلعہ وہ ایک ہی ancestor سے آئی ہیں اس لئے انیمالز جو ہیں انہیں similar characteristics کی بیس پر ان کی گروپنگ کیے گئی ہے ٹھیک ہے تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ carol cidinus evolution کو accept نہیں کرتا تھا لیکن اس کا کام اس چیز کو ظاہر کرتا ہے اور morphological similarities جب ہوں گی تو جینیٹک بیسیز کو ان کی ظاہر کرتا ہے جو کہ morphological بیر رہے ہیں اور یہ common evolutionary history clear cut بات ہے کہ اس کے اندر موجود organism آپس میں زیادہ ملتے چھولتے ہوں گے ان کی نصبت جن میں جو کہ different exonimic group ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں genomic studies کا ہم دیکھ لیتے ہیں nucleic seed کا بش sequence اس کی base پر جو کیسے classification کی گئی یہ جو ایک modern approach ہے یہ modern system ہے nucleic seed sequence کی base پر classify کرنا اس case پر DNA یا RNA یا پھر اس کے related groups ہوتے ہیں ان کا sequence study کیا جاتا ہے اب ڈرائبوسوم کا RNA ہوتا ہے وہ بہت helpful ہے مختلف جانداروں کے groups کو organize کرنے میں ٹھیک ہے تو جانداروں کے مختلف group کو classify کرنے کے لئے اہم ہے ٹھیک ہے یہ modern approach ہے اور یہ تبدیل کر رہی ہے classification کے old concept کو ٹھیک ہے اور اس لئے بہت سے traditional taxonomies oppose کرتے ہیں اس system کو تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا اچھا اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ modern approach ہے اس میں آپ RNA اور DNA کے جو related group ہیں ان کا sequence دیکھتے ہیں اب mainly جو ribosome کا RNA ہوتا ہے اس کا sequence study کیا جاتا ہے اس کی base classification کی جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے جو ribosome کا RNA ہے وہ بہت کم change ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں کو change کر رہا ہے اس لیے بہت سے traditional taxonomist ہیں جن کے قدامت پسند پرانی سوچ رکھتے ہیں وہ اس سسٹم کو oppose کرتے ہیں اسے پسند نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم classification کرتے ہیں وہ کس base پر کرتے ہیں یا دوسری لفظوں میں criteria پہلے والی چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مطب classification کے لیے plant kingdom کی two kingdom system جو تھا اس میں سارے organism جو کے cell وال رکھتے تھے انہیں پلانٹ time میں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس میں فنجائی بھی آ جاتی تھی پلانٹس بھی آ جاتے تھے ٹھیک ہے الگی بھی آ جاتی تھی بیکٹیریا اب ان سب میں cell وال بیکٹیریا بھی الگی بھی بعد میں کیا ہوا کہ پانچ kingdom system جو ہے اس میں ایک نیا kingdom introduce کر آیا گیا kingdom monera pro kreots کے لیے ٹھیک ہے بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا kingdom monera میں رکھے گئے ٹھیک ہے اور یہ کس بیس پر رکھے گئے جن میں نیوکلیس نہیں ہوتا جن کی نیوکلیس کی گر proper membrane نہیں ہوتی اس طرح فنجائی اسے بھی الگ سے kingdom کا status دے دیا گیا کالجی کو بھی الگ سے kingdom کا status دے دیا گیا پلانٹ kingdom جو ہے جو پودوں کی classification ہے وہ واسکولر ٹیشو اور ریپروڈکٹیو ٹیشو کی بیس پر کی زائلم فلوئیم نہیں ہوتے زائلم بارٹر کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے فلوئیم فوڈ کو جن میں یہ نہیں ہوتے انہیں بریو فائٹا میں رکھا گیا ہے اور جن میں سیڈ نہیں ہوتے وہ بناتے ہمارے پاس ٹیرڈیو فائٹا یا ہم پڑھیں گے پھر کرپٹو گرام سپی سے ہم کہتے ہیں اور جن میں بیچ پیدا ہوتے ہیں وہ گروپ بناتے ہیں ایمبریو فائٹا ٹھیک ہے تو جو نون سیٹ پروڈیوس ہیں وہ گروپ بنا رہے ہیں ٹیرڈیو فائٹا ٹھیک ہے یا پھر کرپٹو گرام ہم سٹیڈی کریں گے جو بیچ جن میں پیدا ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں انہیں انجیو سپر میں رکھا گیا ٹھیک ہے اور جو انجیو سپر ہیں انہیں پھر فردر ڈیوی ان کی کی گئی ہیں ان کے سیڈ لیف کی بیس پہ جن کوٹی لیڈن کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ان میں مونو کوٹی لیڈن ڈائی کوٹی لیڈن آجاتے ہیں تو پہلے سیل وال کی بیس پہ کلاسیفکیشن کی جوادی تھی جن میں سیل وال تھی ان سب کو ایک کنگ ڈال دیا گیا فنجائی پلانٹ آئی یہ سارے ایک میں آجاتے تھی پھر اس کے بعد فائیف کنگ ڈوم آیا تو اس میں کنگ منیرہ پروکوری ورڈیوٹس کے لیے بنایا گیا کنگ انہیں ٹریکیو فائیٹا میں رکھا گیا پھر ٹریکیو فائیٹا جو ہے انہیں فردر 2 گروپس میں ڈیوائی کیا گیا جن میں سیڈ کو نہیں لیڈن کی پیس پہ ٹھیک ہے جس میں ایک سیڈ لیف ہوگا وہ مونو کوٹ لیڈن یا مونو کوٹ جس میں دو سیڈ لیف س ہوں گے یعنی دو کوٹ لیڈن تو وہ ڈائی کوٹ یا ڈائی کوٹ لیڈن ٹھیک ہے یہ ایک چیز کی مونو کوٹ لیڈن یہ اپنے ٹیکسن کو ٹیک نہیں کرنا ٹیکس کو ٹیک کرنا ہر ٹیکس یا کیٹیگری جو ہے وہ زیادہ جنرل ہوتی ہے نیچے والے کے نسبت جو ممبر سے لوگر کیٹیگری کے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ ملتے ہیں ہر ٹیکس پہلے یہ جو کلاس تھی اس کی ابھی ہم نے رابی سوملہ آرنے کا دیکھا مالیکیوڈ اور بائیولوجی مالیکیوز جیسے پروٹین بغیرہ اور دوسرے مایکرو مالیکیوز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوئی یہ سائٹالوجی کی ٹرم آئی فیزیولوجی کی آئی جنیٹکس کی آئی مالیکیوڈ بائیولوجی کی آئی کہ ان چیزوں کو بھی آپ کریٹیری بنا کلاسیفکیشن کر سکتے ہیں تو ایڈوانسمنٹ آگئی تو کلاسیفکیشن جو ہے آرگنزم کی پھر وہ موڈیفائی ہو گئی ٹھیک ہے مدرجہ زیل یونٹ جو ہے کلاسیفکیشن کے رکھے گئی ہیں بائیولوجی میں اچھا تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا ہر ٹیکسا یا کیٹیگری زیادہ جنرل ہوتی ہے اپنے نیچے والے کی نسبت ٹھیک ہے اور جو ممبرز انڈ ٹیکسا کے بگ دوسرے سے زیادہ ملتے ہیں اوپر والوں کی نسبت اور پہلے کلاسیفکیشن کی بنیاد پیرنس یا مارپولوجی پہ رکھی گئی تھی پھر جیسے جیسے مطلب سپیشی بیسی یونٹ کلاسیفکیشن کا بگر mcq آج بیسی یونٹ کیا ہے تو سپیشی ہے سپیشی سپیشی اگر گروپ آف نیچرل پاپولیشن ویچ کن انٹرپریٹ فریلی امانگ دیم پروڈیوس فرٹائیل آف سپیشی جو ہے جی گروپ نیچرل پاپولیشن کا جو بیسی اپس بیسی لیکن ریپروڈکٹیو دیکھیں تو اس طرح سارے گروپ سے ڈیفرن ہوں گے نیچرل یعنی اپنے ریپروڈکٹیو سٹرکچر کے لحاظ سے مطلب باقی سارے اس طرح جو ان کے جیسے گروپ ہیں ان سے ڈیفرن ہوں گے مطلب اپنے میمبر سے میں کر سکتے باقی ممبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ان سے یہ ریپروڈکٹیو ہوں گے تو ہم نے کیا ڈیفینیشن دیکھی یہ گروپ ہے نیچرل پاپولیشن کا جو کہ فریلی انٹر بیڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پیدا کریں گے لیکن ریپروڈکٹیو ہوں گے اس طرح سارے گروپ سے نیچر میں مثال کی طور پر ساری پوٹیٹو فیملی جو سنگل سپیشی سے بیلونگ کرتی ہے جو کون سی ہے سولینم ٹیوبروسم تام سپیشی فارمیشن جو انٹر بریڈنگ سے ہوتی ہے وہ اس ایک سکشولی پروڈیوسنگ آرگنیزم پہ نہیں آسکتی ٹھیک ہے اب مطلب انٹر بریڈنگ کی جو ٹرم ہے نا وہ اپنی سیکشی پروڈیوسنگ آرگنیزم کی یوز کرنی ہے اس سیکشولی کے لیے نہیں کیونکہ اس سیکشولی میں تو ایک ہی آرگنیزم سے مطلب جنریشن کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے جیسے پارتین جنیس ہے برڈنگ ہے فراغمنٹیشن ہے اس میں تو مطلب دوسرے ممبر کی ضرورت ہی نہیں ہے دو انٹر بریڈ کریں اس لیے وہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ سیکشی فارمیشن کی ٹرم انٹر بریڈنگ کے ذریعے سے اس ایک سیکشی ری ری پروڈیوسنگ آرگنیزم پر نہیں آئے گی ہر سپیشی جو ہے اس کی اپنی ڈسٹینٹ سٹرکچرل بہیویرل کریکٹریسٹک ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ مطلب دوسروں جیسی نہیں ہوتی اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہر سپیشی کا اپنا سرکچر ہوگا جو کہ دوسرے سپیشی سے ڈیفرنٹ ہوگا مختلے سپیشی جو ہیں وہ آپس میں مطلب جینز کا ایکسچینج نہیں کرتے ٹھیک ہے اس لئے سپیشی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سپیشی ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایولیوشنری یونٹ ہے تو اس سارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ساری پوٹائٹو فیمیل سنینم ٹوبروس سے بلونگ کرتی ہے اور یہ جو انٹر اس لئے سپیشی کے علی ہم کہہ سکتے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ایولیوشنری یونٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اب ایک سپیشی اس کے اندر بہت سی ویریشن ہو سکتی ہے سپیشی اسے فردر سب سپیشی میں ورائیٹی اور فارم میں دیوائیڈ کیا گیا ہے ہم سپیشی کیا ہوتی ہے جو ممبر سپیشی کہ وہ انٹر بریڈنگ کے قابل ہوتی لیکن کیا ہوتا ہے کہ انٹر بریڈنگ نہیں کر سکتے نیچر میں جیوگرافیکل چینجز کی آئیزولیشن کی وجہ سے مطلب کہ وہ دور دور ہوتے ہیں یا پھر کچھ اور کلائیمیٹ کی فیکٹرز ہوتے ہیں یا پھر باقی فیکٹرز بھی آجاتے ہیں اب جو دیفرنس ہوتا ہے سب سپیشی کی درمیان وہ کم مختلف ہوتا ہے سپیشی کے درمیان جو دیفرنس ہوتا ہے مطلب اب ایک سپیشی کے اندر ہی سب سپیشی آ رہی ہے تو ان کے درمیان اتنا فرق نہیں ہوگا جتنا کہ ایک سپیشی اور دوسری سپیشی کے درمیان ہوگا کیونکہ یہ تو ایک سپیشی کے اندر ہی سب سپیشی آ رہی ہے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ سب سپیشی کے ممبر اس قابل ہوتی ہے کہ انٹرپریٹ کر سکیں اور فرٹائل آسپرین پروڈیوز کر سکیں ٹھیک ہے اور وہ آپس میں کم مختلف ہوں گے سپیشی کے نسبت ٹھیک ہے سب سپیشی آپس میں زیادہ ملتے جنتے ہوں گے لیکن جو ایک سپیشی ہے وہ دوسرے سپیشی سے ڈیپرنٹ ہوگی اور یہ آپ سپیشی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے کیوں کیونکہ جیوگرافی آئیسولیشن آجاتی ہے مطلب ایک جاندار ایک جگہ ہے دوسرا جاندار دوسری جگہ ہے دوسرا variety ہمارے پاس جیو سپیشی میں دیکھتے ہیں variety یہ ٹکسونومک رینگ ہے سپیشی سے نیچے ٹھیک ہے سپیشی سے نیچے ویسے تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے گروپ میں کرنی لیکن پھر بھی رکھی گئے ایک ٹکسونومی کرنگ جیسے variety کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ سپیشی سے بھی نیچے ہیں اور لیکن but above that لیکن یہ نا فارم سے اوپر رکھی گئے جی کو ڈبی ہم پڑھیں گے فارم فارم سے اوپر ہے سپیشی اور سپیشی سپیشی ریکن وہ جو ہے ہائیبریڈائز کر سکتی ہیں دوسری ورائیٹی کے ساتھ ہائیبریڈائز کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ میل کر انٹر ویڈ کر سکتی ہیں سیکشل ری پڑکشن کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ورائیٹی کا ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ٹکسونومک رینک ہے جو سپیشی اور سب سپیشی سے نیچ ہے لیکن فارم سے اوپر ہے ٹھیک ہے اور یہ پیرنس ہوتی ہے جو کہ دوسروں سے دکھنے میں بیش مختلف ہو لیکن جا پاس میں انٹر بریڈ یعنی ہرپیر دیزیشن کر سکتی ہیں فارم کیا ہے فارم جو ہے یہ استعمال ہوتا اس کی عجیب سی یونیک سی اس کی ارینجمنٹ ہوگی شیف ہوگی ٹھیک ہے تو سنگل فیتر کے لیے ورائیٹی کے اندر بتانے کے لیے ورائیٹی جو ہوتی ہے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے اندر مختلف فیتر آ جاتی ہوں لیکن اس کے اندر سنگل فیتر کو بتانے کے لیے ہم فارم کا بھر جو کریں گے مثال کے طور پر راؤن سی یا پھر رنگ سی ٹھیک ہے اس کے بعد جنڈرہ ہم دیکھ لیتی ہیں جنڈرہ جو ہے یہ کس چیز سے مل کر بنا ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ سمیلر سپیشی سے مل کر بنتا ہے مثال کے طور پر سولینم ٹیو بروسم پوٹیٹو جسے ہم کہتے ہیں پوٹیٹو کی سولینم نائگرم مکو ارکے مکو ویسے مطبع ڈائیٹنگ کے لئے کچھ لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لیور کی ایشوز ہوتے ہیں تو مکو یوز کرتے ہیں تو مکو سے آتا ہے جس کا نام ہے ان ساروں کو سولینم میں رکھا گیا سولینم ملانجین بھیاغن سولینم نائگرم مکو سولینم ٹیوبروسم پوٹیٹو یہ سارے سولینم میں رکھے دیں اس کے بعد فیملیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جیسے جنڈرہ مل کر فیملی بناتے ہیں مثال کے طور پر جینس سولینم جینس لائکو پرسیم ٹھیک ہے اب لائکو پرسیم جو ہے یہ ٹومیٹو کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیوہ نیکوٹیانا نیکوٹیانا نیکوٹین اور نیکوٹین ٹوبیکو سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے مدر ٹوبیکو ان کی کومن کریکٹرسٹک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک فیملی بنا رہے ہیں سولینم لائکو پرسیم سولینم جو کہ پوٹیٹو کے لیے موسٹی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لائکو پرسیم جو کہ ٹومیٹو کے لیے یوز ہوتا ہے نیکوٹیانا ٹوبیکو کے لیے ان کی کومن کریکٹرسٹک ہیں یہ ایک فیملی بنا رہے ہیں اور انہیں سنگل فیملی میں رکھا گیا جسے ہم سولینیسی کہتے ہیں سولینیسی میں کیا آ جاتا ہے پوٹیٹو فیملی آ جاتی ہے سولینیم ٹھیک ہے ٹومیٹو فیملی آ جاتی ہے لائکو پرسیم نیکوٹیانا ٹوبیکو فیملی اور آرڈر سیمیلر فیملی مل کے پھر ایک آرڈر بنائیں گی اور سیمیلر آرڈر مل کے پھر ایک جیسے آرڈر مل کے کلاس بنا دیں گے مثال کے طور پر سارے آرڈر جو ہیں فلاورنگ پلانٹ یہ مطلب جس میں جو ان کا آویول ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے آوری سے مطلب کہ سیڈ کورڈ ہوتے ہیں فلاور اور فروڈ بنا رہے ہوتے ہیں انجیوز پر میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور فائلم یا ڈیویجن ٹھیک ہے اب فائلم یا ڈیویجن جو ہیں سیمیلر کلاسز مل کے فائلم بنائیں گی ٹھیک ہے فائلم کو ڈیویجن بھی کہا جاتا ہے فائلم کو ڈیویجن کب کہیں گے جب ہم مل جی میں اور پلانٹ آئی میں ڈیویجن بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جیسے فائلم یا ڈیویجن مل کے کنگٹم بناتے ہیں دو کنگٹمز ہیں مین بیسے تو اب بہت سارے رکھتی ہیں لیکن پرانی جو ڈیویجن ان میں دو مین تھے پرانی کلاسفیکیشن میں دو تھے اینیمل کنگٹم اور پلانٹ کنگٹم اور یہ کس بیس پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنے بارٹنیسٹ اتنے بارٹنیسٹ نے کام کی اور پردر آگے ان کی جنڈریشن بھی کر رہی ہیں اور نیو ریسرچز بھی ہو رہی ہیں تو اتنا کام جو کر رہی ہے تو کوئی نے کوئی سگھنی بیکنس تو اس کی ہوگی بے وجہ تو کچھ نہیں ہوتا تو اس کی امپورٹنس ہم دیکھتے ہیں کلاسفیکیشن has great امپورٹنس پر بارٹنی اور جو بارٹنی کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم بارٹنیس کہتے ہیں ان کے لئے کلاسفیکیشن کی بہت اہمیت ہے ہمارے لئے ہو نہ ہو خیر ہمارے لئے بھی ہے مارکس لینے ہے ٹھیک ہے کلاسفیکیشن arrange the plants in different systematic groups جو کلاسفیکیشن ہے یہ ترتیب دیتی ہے پودوں کو مختلف systematic group میں ٹھیک ہے اور یہ ٹیکسونمیز کے لئے easy بنا دیتی ہے different plants کو سٹڈی کرنا ٹھیک ہے مطلب پہلے ایسے dispersed plants پڑے ہوتے ہیں انہیں different groups میں ہم arrange کر دیتی ہیں تو یہ بارٹنیس کے لئے easy ہو جاتا ہے پھر سٹڈی کرنا اور اس کے لئے کلاسفیکیشن philogenetic relationship بتاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ evolution جو ہے plants کیسی ہم سٹڈی کر سکتے ہیں ان کے ancestor کا پتہ لگا سکتے ہیں اب جو دو پودے آپ اس بھی زیادہ مل رہے ہوں گے ہم شیورلی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا ancestor تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ different members جو ہیں taxonomy group میں ان کی similar characteristics ہوتی ہیں ہمیں بس چاہے different ہو اب ایک group میں وہ رکھے گئے ہیں تو ان کی characteristics similar ہوں گی مثال کے طور پر study morphology کی anatomy اور cytology کی ایک member کا study کر لیں اور دوسرے کا خود بخود ہی predict کر لیں گے وہ آپ کو idea دے دے گی دوسرے members کا کہ ان کی بھی یہ جو اس group میں پڑے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ phyto geography کہ وہ کہاں کہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں مطبع ان کی distribution کا بتائی اور اس کے علاوہ different morphological اور physiological characteristics جو ہیں وہ ہم پتہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے different morphological اور physiological مطبع دکھنے بھی کیسے اور physiological ان کا function کیا ہے ان کا پتہ لگا سکتے ہیں کس چیز سے مختلف group سے ٹھیک ہے اب ایک تو مطلب ان چیزوں کی بیس پہ classification کر لیتی ہے اور پھر کوئی ایسا کرتے ہے کہ ان چیزوں کو study نہیں کرتے classification جس study کرتا ہے تو ایک چیز کا study اور physiology اور دوسرے سے پتہ لگا لیتے ہم نے کیا دیکھا کہ بارٹنیسٹ کیلئے taxonomist کیلئے ایزی ہو جاتا ہے جب plants کو ڈیفرن systematic group میں arrange کر دیتے ہیں اور یہ ہمیں phylogenetic relation evolutionary history بتاتا ہے اور ایک اس کا study کر کے member کا دوسرے member کا بھی بتا سکتے ہیں اس کے morphology anatomy cytology اور phyto geography بتائے گا اور اس کے علاوہ different morphological or physiological characteristics کا پتہ لگا جا سکتا ہے different group کی classifications